بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت سپیشل ہے کیونکہ اس میں میں آپ سے خود بات کر رہی ہوں پہلے میری ویڈیوز جو آئی ہیں کوکنگ کی اس میں میں اپنی بیٹی سے وائی سور کراتی تھی لیکن یہ کہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے خود بات کروں اپنے ویورز سے خود بات کروں اور کامنٹ میں بھی باتیں کروں اور اپنا دل کا بھوچ ہلکا کروں اور اپنی تمام بیٹی جو میری زندگی پر تجربات گزرے ہیں اور جو حالات و واقعات میری زندگی میں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی اور مجھے آپ سے شیئر کرنے میں بہت اچھا لگے گا اور میرا دل کا بھوچ ہلکا ہوا تو آج میں آپ کے لئے کوفتہ بریانی کی ریسپی دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ سے باتیں بھی کر رہی ہوں تو میں اپنی تھوڑی چیز اپنی زندگی کے حالات و واقعات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں بھی اسی طرح سے بہت سارے مسائل آئے جیسے کہ ہر ایک کی زندگی میں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ کچھ بہت ہی زیادہ تکلیف دے ماملات ہوئے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اور بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے احمد دی اور میرے بچے کافی ٹائم سے کہتے تھے کہ آپ یوٹیوب چینل کھولیں ماما آپ کا دل کا بہت چھلک ہوگا آپ کا ڈپریشن دھوگا آپ کی صحت اچھی ہوگی لیکن یہ کہ میں اتنے ہواس میں ہی نہیں تھی جتنا میری طبعت خراب تھی تو پھر میں نے اتنا سوچا ہی نہیں اس بارے میں لیکن اب زیادہ ہی میں دیکھ رہے ہوں الحمدللہ کافی خواتین کام کر رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں تو میرا بھی دل چاہا کہ میں بھی کوکنگ سے ہی سٹارٹ لوں کیونکہ کوکنگ میرا شوق ہے اور کوکنگ سے میں نے سٹارٹ لیا لیکن یہ کہ میں ساتھ ساتھ باتیں بھی کروں گی تب میری زیادہ تبیر بہتر ہوگی کیونکہ مجھے کوئی بات کرنے والا چاہیے تھا میں اکیلی پڑ گئی تھی اکیلی ہو گئی تھی کیونکہ دنیا سے بلکل میرا دل لڑ گیا تھا اور مجھے دنیا بہت زیادہ بری لگنے لگی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ میرے لئے دنیا ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ کہ میرے ساتھ کچھ میرے اپنوں نے ہی کچھ ایسا کیا جیسے کہ آپ کو پتہ یہ کہ کاندان میں ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو کسی کی ترقی سے کسی کی خوشی سے جیلس ہوتے ہیں جلتے ہیں حسد کرتے ہیں اور یہ بہت غلط ہے لیکن یہ کہ سبھی نفسی کا دور ہے سب ایک دوسرے کی ترقی سے اسی طرح سے جہنا حسد کر رہے ہیں اور سب کو نظرے بد لگا رہے ہیں کسی کی خوشی سے کوئی خوش نہیں ہوتا تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا میری الحمدللہ خستی بستی اور اچھی زندگی تھی اور میرے شہوں میرے بچے اور میرا گھرانا بہت ہی خوشحال الحمدللہ تھا لیکن یہ کہ نظر لگانے والوں نے ایسی نظر لگائی کہ بہت زیادہ تکلید معاملات آگئے زندگی پر اور یہ کہ میرے ہزبن پیلس تو بیروزگار ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے اتنا ڈپریشن اپنے اوپر لیا کہ اس طرح سے ان کو اچانک ہرٹ کی تکلیف ہوئی اور کافی ٹائم رہنے کے بعد وہ مستقلی ڈپریشن میں رہتے تھے جس کی وجہ سے آخر کار وہ مجھے دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے بعد ہی مجھے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہوا اور مجھے ترہ ترہ کی تکلیفیں بیماریاں اور مجھے اس طرح کا ایک دم شاکنگ جو یہ حادثہ تھا زندگی کا اس کی وجہ سے مجھے شوگر نے گھیلیا تکلیفوں نے گھیلیا مختلف بیماریوں نے گھیلیا میں نکل نہیں پا رہی تھی اس تکلیف سے کہ میں نے پھر بہت زیادہ سوچ بیچار کے بعد اپنے بچوں کی بات پانی اور میں نے گوکنگ کا چینل کھلا دو اگر آپ لوگوں کو میرے چینل پر ریسیپیز پسند آ رہے ہیں اور اگر نہیں بھی آ رہے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میری احمد بنانے کے لیے اور میری لئے دعائیں بھی کریں اور یہ کہ میری طبعہ صحیح ہو کریں مجھے سپورٹ کریں اور آپ ہی میری فیملی ہیں میرا بالکل کسی سے ملنے کا جن کاندان میں کسی سے ملنے جانے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا بس ہی کہ ابھی تھوڑی سی میں اکیلی ہوں اور آپ لوگوں میرے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بہت بہتر ہو جاؤں گی سب سے ملوں گی بھی واجر بھی کروں گی لیکن ابھی تو میں بہت زیادہ اداس زندگی ہے میری تو مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے لازمی تاکہ میری صحت اچھی ہو اور میری زندگی ہے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی سے گزرے کیونکہ میرے بچے ہی میرے لئے ہیں اب سب کچھ ہے میری زندگی کی تمام خوشی ہیں ان کے دم سے ہیں بس یہ سوچ کر ہی میں نے حمد پکڑی وانا مجھے بالکل جینے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ پوری سٹوری ہے انشاءاللہ آپ کو سناوں گی کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا اور خاندان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اتنا اندر سے ہم سے حسد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور ہم اپنی ساری خوشیاں ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہمیں کتنی بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ہماری خوشی سے ناکوش ہو رہے ہیں اور ہمیں وہ تکلیف پہنچانے پر در پہ ہیں لیکن وہ کس طریقے سے پہنچا ہیں اس کی چالیں وہ چل رہے ہوتے ہیں یا ہمیں اندادہ ہی نہیں ہوتا اور ہم ان کو اپنے گھروں پر بھلاتے بھی ہیں دعوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کھانے بھی کلا رہے ہوتے ہیں محنتی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے بہت خوششکلا کی سمبل بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ ہم سے کتنا حاصل کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے تمام سٹوریز آپ کو بتانی ہیں تاکہ میں جتنے بھی دیکھنے والے میری چینل کو میری ویڈیوز کو ان کو بھی فائدہ پہنچیں میری باتوں سے اور میری اس کہانی سے کہ جو مجھ پر بھی تھی تو میں یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گی اپنے زندگی کے تجربات جو جو ہیں ان تمام واقعات کے بعد میرے اوپر گزری احالات و واقعات اور جو تجربات میں نے سیکھے زندگی سے وہ سب میں آپ سے شیئر کروں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں لازمی مجھے سپورٹ کریں کیونکہ میری زندگی بہت دکھی دکھ باری زندگی ہے اور میں نے نکلنے کا ایک یہی راستہ دیکھا کہ سب ہی بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر لیتی ہوں اللہ تعالی مجھے صحت دے اور کامیابی دے میرے بچوں کے ساتھ مجھے میری زندگی سلامت رکھے اور میرے بچوں کو میرے دم سے بہت ساری خوشیاں دیکھنے کو ملیں کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں بھی اتنی زیادہ ایج نہیں تھی ان کی جو یہ تکلیف ہوں ہم پر گزی اللہ تعالی سے میرے لئے دعا بھی کریے گا انشاءاللہ آپ بھی ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ یہ ریسیپی ضرور ڈرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی تو اللہ حافظ نیکس ویڈیو تک موسیقی